بجلی مہنگی کیسے ہوئی بہادر یا ڈٹ جانے والے نہیں تھے وہ نواز لیگ کے ایم این اے سے ڈر اور دب جاتے تھے نواز لیگ کے پرانے کھلاڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کے ایم این اے عارف علوی کو کیسے دبا اور ڈرا کر رکھنا ہے جو وہاں اپوزیشن کے اکیلے میبر تھے باقی زیادہ تر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لوگ تھے عارف علوی کے دبنے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پنامہ کا ایشو چل رہا تھا انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں حسن نواز اور حسین نواز کے بارے میں کمنٹ کیا تو اس پر نواز لیگ کے عراقین بھڑک گئے اور عارف علوی کو کہا کہ فوراں معافی مانگے ورنہ وہ عمران حان اور ان کا کچھا چٹھا کھول دیں گے میں اس اجلاس میں دیگر صحافیوں کے ساتھ موجود تھا میرا حیال تھا کہ عارف علوی ڈٹ جائیں گے لیکن انہوں نے فوراں معافی مانگ لی اس دن کے بعد میں نے انہیں سیریس لینا چھوڑ دیا وہ ایک نوکری پیشہ بندے کی اسی ذہنیت کے مالک نکلے جو تنہا بچانے کے چکر میں غلطی نہ ہونے کے باوجود روزانہ مالک کی ڈانٹ ڈپٹ کھا کر معافی مانگتا رہتا ہے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیانوں نے عارف علوی کے لیے کام ڈھونڈ لیا تھا وہ کام علوی صاحب جیسا بندہ ہی کر سکتا تھا جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر اسحاق ڈار اور خرشید شاہ کا کام آسان کر دیا تھا ہوا کو چھوئیوں کہ جب اختر بلند رانہ نے تمام پراسس بلڈوز کر کے بجلی گھروں کو ایک ہی دن میں چار سو اسی عرب روپے کی ادائیگی پر اعتراض کے علاوہ خرشید شاہ پر یہ اعتراض آئید کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی دور کے آڈٹ رپورٹس پر اجلاسوں کی صدارت کیوں کرتے ہیں تو اس پر پوری کمیٹی جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے عراقین پر مشتمل تھی اکٹھی ہو گئی انہیں یہ حبر ملی تھی کہ اختر بلند رانہ نے اپنی تنہوہ ازہد بڑھا لی تھی اس پر فوراں ایک سب کمیٹی بنا دی گئی جس کا سربراہ انہوں نے عارف علوی صاحب کو بنا دیا علوی صاحب کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ انہیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے عراقین نے کمیٹی کا سربراہ بنا دیا تھا اختر بلند رانہ پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی تنہوہ میں تیس ہزار روپے ازہد اضافہ کر لیا تھا جس کے وہ مجاز نہ تھے اختر بلند رانہ کا کہنا تھا کہ ان کے عہدے کی تنہوہ گریڈ بائیس کے افسر کے برابر ہونی چاہیے تھی لیکن یہ اس سے تیس چالیس ہزار کم تھی لہٰذا اکاؤنٹڈ جنرل نے اسے برابر کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ایک آڈٹر جنرل کیوں کر تیس چالیس ہزار کی تنہوہ خود بڑھائے گا حیر علوی صاحب کو تیار کیا گیا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے ایک ریفرنس بھیجیں جس میں اختر بلند رانہ کو اپنے عہدے سے ہٹانے کی درہوست کی جائے کیونکہ وہ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر پائے اس ریفرنس میں آڈٹر جنرل پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت کو چیلنج کرنے اور چیرمن خرشید شاہ پر اٹھائے گئے سوالات کو بھی آئینی حلاف ورزی کے مترادف قرار دیا گیا تھا قانون کے تحت آڈٹر جنرل آف پاکستان کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہٹانے کا فیصلہ کر سکتی تھی وہ بھی تب جب اس کے حلاف ریفرنس بھیجا جائے گا آڈٹر جنرل کو ہٹانے کا پروسس بھی قانون اور آئین میں وہی ہے جو ایک سپریم کورٹ کے جاج کو ہٹانے کا ہے اہتر بلندرانہ کو تسلی تھی کہ یہ ریفرنس اٹھا کر پھینک دیا جائے گا لیکن درجنوں ریفرنسز میں سے صرف ان کا ریفرنس سمایت کے لیے فوراً منظور کر لیا گیا چونکہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا اس لیے چند دن بعد انہیں اہدے سے ہٹا دیا گیا ان کا قصور اپنی تنہوہ میں چند ہزار روپے اضافہ نہیں بلکہ اسحاق ڈار کی طرف سے بجلی گھروں کو ایک ہی دن میں چار سو اسی عرب روپے کی ادائیگی کرنے پر سوال اٹھانا اور خرشید شاہ کو اپنے دور کی کرپشن کی آڈٹ ریپورٹس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاسوں کی صدارت کرنے سے رکنا تھا اہتر بلندرانہ ابھی اپنے احدے سے ہٹائے جانے پر حیرانی کا شکار تھے کہ وزیر داہلہ چودری نصار علیہان کو جوش آ گیا اور انہوں نے ایف آئیے کے ذریعے اہتر بلندرانہ پر ایک مقدمہ درج کروا دیا جس پر وہ مزید مشکلات اور تکالیف کا شکار ہو گئے یوں اہتر بلندرانہ کو ملک و قوم کے چار سو اسی عرب روپے کے زیاء پر سوال اٹھانے کی بھاری قیمت چکانا پڑی دوسری طرف اسحاق ڈار نے بھی اب کی دفعہ پکا کام کرنے کی ٹھان لی تھی انہوں نے چپکے سے قومی اسمبلی کے فنانس بل کی منظوری کے وقت اس میں ایک شک ایسی ڈال دی کہ اب جب بھی بجلی گھروں کو یا دیگر ادائیگیاں کرنی ہوں تو اس کے لیے آڈٹر جنرل آف پاکستان سے کپیسٹی چارجز ان کا بلز کا آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہوگا اب وزارت حزانہ سٹیٹ بینک سے براہ راست ادائیگی کرانے کے بعد صدر مملکت کو محض انفارم کر دے گی کہ اتنی ادائیگی کر دی گئی ہے یوں اس حاق ڈار نے کھلی چھٹی لے لی کہ اب ان ادائیگیوں کا آڈٹ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا قومی اسمبلی کے 342 ایم این نیز میں سے شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ ڈار صاحب نے ایک بریق واردات ڈال کر ان سے ایک بڑا قانون تبدیل کرا لیا تھا اگر پتا چل بھی جاتا تو ان کی کیا مجال تھی کہ وہ اس پر احتجاج کرتے یا اس نئے قانون کے حلاف بغاوت کرتے ویسے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایم این نیز حضرات ان بلوں پر بس حکومت کی طرف سے یس یا نو کا انتظار کرتے ہیں اور بل نہیں پڑتے جب عارف علوی سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہی بات کہی تو انہوں نے اپنے تئین لا علمی کا اظہار کیا مگر شاید افسوس کیا کہ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا تھا تاہم وہ اب بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ آڈیٹر جنرل نے اپنی تنہوہ تیس چالیس ہزار روپے بڑھا کر بڑی خلاف ورزی کی تھی میں نے کہا آڈیٹر جنرل کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق اس کی تنہوہ گریڈ بائیس کے افسر کے برابر ہوگی اگر انہیں کم تنہوہ مل رہی تھی اور اکاؤنٹ جنرل نے وہ کمی پوری کر دی تو یہ کونسا بڑا سکنڈل تھا پھر وہ کہنے لگے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے احتیارات چیلنج کر رہے تھے میں نے کہا آپ بتائیں جس پیپلز پارٹی دور کی آڈٹ رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی اس پارٹی کا سابق وزیر اب اس کمیٹی کا چیرمین تھا اگر آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیا تھا تو اس میں کیا غلط تھا میں نے کہا رانہ صاحب کا اصل جرم ڈار صاحب کے حکم پر ان پاور پلانٹس کو ایک ہی دن میں بغیر جانج پرطال کے کی جانے والی چار سو اسی عرب روپے کی ادائیگی پر اعتراض اور اس پر انکوائری اور آڈٹ رپورٹ تیار کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش کرنا تھا اس بندے نے اس حاق ڈار کی بے زابطگیاں پکڑ کر آپ کو بھیجیں آپ نے ان بے زابطگیوں پر کاروائی کے بجائے ریفرنس بنا کر اسے ہی فارق کر دیا آپ پی ٹی آئی کے امینے تھے آپ کو تو اسے پی پی اور نواز لی کے گٹھ جوڑ سے بچانا چاہیے تھا آپ الٹا ان کا ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے انہوں نے آپ کو استعمال کر کے اپنی جان چھڑوانی عارف علوی مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی میں نے مسکرا کر کہا سر جی جانے دیں کتنا بھولا کوئی نہیں ہوتا آپ کو بھی سب علم تھا آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے دوستو یہ مروف صحافی اور تجزیہ کار روف کلاسرا کا کولم تھا جو یکم ستمبر دو ہزار تئیس کو روزنما دنیا میں شائع ہوا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر نوٹیفکیشنز آن کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گے اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ